موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریوٹی جی آج ہم فیب کلاس کے سائنس کا جو دوسرا چپٹر ہے اس کا ایکسرسائز سائل کریں گے چپٹر کا نام ہے مائکرو آرگینزم اچھا سب سے پہلا قیسٹن اس میں ہے ملٹی پلچائیس کا پہلا قیسٹن پیج نمبر ترٹی پر ایکسرسائز موجود ہے پہلا قیسٹن ہے کہ مشروب بلانگس ٹو ایج گروپ آف مائکرو آرگینزم یعنی مشروب کا تعلق کس گروپ سے ہے مائکرو آرگینزم کا تو وہ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا انجائے بی آپشن اس میں ٹھیک ہے سیکنڈ قیسٹن ہے پولیو ڈیزیز کس وجہ سے آتے ہیں تو پولیو ڈیزیز ایک وائرس کی وجہ سے آتا ہے تو اس کا آپشن نمبر بی یعنی وائرس ٹی ہے ترد قیسٹن ہے کہ پینیسیلیم ایز این اگزمپل آف وچ گروپ پینیسیلیم کا تعلق تو پنجائی سے ہے تو ترد نمبر قیسٹن میں بی آپشن ٹی ہے پورت قیسٹن ہے The food is contaminated due to presence of dish in the environment اچھا ہمارا خراب گندہ ہوتا ہے contaminated ہوتا ہے کس کی وجہ سے micro-organisms کی وجہ سے moisture air heat ان کی وجہ سے خراب جو ہے وہ گندہ یعنی micro-organisms اس کے لئے responsible ہے تو option B ڈی پی 5th question ہے which one of the following is not a micro-organism یعنی ان چاروں آپشن میں تین ایسے ہیں جو کہ micro-organisms اور ایک ایسا ہے جو کہ micro-organisms نہیں بیکٹیر وائرس آف انجائی micro-organisms ہیں کون سے والا micro-organisms نہیں تو انٹ یا انچو انٹی جو ہے وہ micro-organisms نہیں اچھا اس کے بعد right shot answers of the following questions پانچ سوالہ دیے گئے ہیں اور ان کا مختصر جام جو ہے وہ دینا ہے پہلا پیسچن ہے کہ what is a pathogen pathogen کیا ہے لفظ pathogen دو گریک ورڈ سے بنا ہے پہلا ہے patho patho انقلا ہے pathos سے pathos کا مطلب ہے disease یعنی کوئی بیمار jen کا مطلب ہے میکر بنانے والا یا پیدا کرنے والا تو کیا ہو گیا the disease causing micro-organisms یعنی وہ micro-organisms جو بیماری کو خاص کرتے ہیں آرکار پیتو جنز انہیں پیتو جنز کا نام دیا جاتا ہے اچھا اس question کا دوسرا جو part ہے وہ یہ ہے کہ how does it enter in the bodies of organisms یعنی پہلا سوا دو حصوں میں ہے تو پہلا حصہ what is a pathogen ہم نے definition کیا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ pathogen جسم میں enter کیسے ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ it enter the bodies through یہ ہمارے جسم میں ہوا کے ذریعے air پانی کے ذریعے گندہ خوراپ contaminated پھٹ کے ذریعے یا ڈائریکت سکین کنٹیکٹ شیکنگ آف ہمز ہاتھ ہی لانے اگرہ کی کے ذریعے سے ہمارے جسموں میں داخل ہو کر بیماریاں کاس کھاتے ہیں اچھا دوسرا سوال ہے کہ why are some bacteria and fungi called decomposers کیوں چند bacteria اور fungi کو decomposers کا نام دیا جاتا ہے answer simple ہے because they break down the dead and decaying organic matter into simple substance components یہ bacteria اور fungi decomposition process کرتے ہیں اس وجہ سے bacteria اور fungi کو decomposers کا نام دیا جاتا ہے یہ decomposition process میں کیا کرتے ہیں کہ جو organic matter ہیں انہیں simple substances میں convert کرتے ہیں اچھا تیسرا question ہے write two benefits and two how to repents of bacteria بیکٹری کے جو 5 ہے اور جو مقصان ات پیان کریں سب سے پہلے ہم پھائے لکھیں گے پھرسٹ کیا ہے use and making antibiotics بیکٹری سے مختلف قسم کے عدویات بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر زہری مادے موجود ہو ماہور میں تو ماہور کو صاف کرنے کے لیے بیکٹری کو as a scavenger استعمال کیا جاتا ہے use to decompose toxic materials یہ زہری مادوں کو decompose کر کے ماہور کو صاف کرتے یہ دون کے پائدے ہیں ان کے ہاں پھلیپٹس دیس پائل فوڈ ایٹمز پھرک کے جتنے اشیاء ہیں بیٹری ان اشیاء کو حراب کرتے کیانے کے قابل نہیں چھوٹا اس کے علاوہ یہ مختلف infectious diseases کو کاس کرتے ہیں اچھا تو پورتھ قویسٹن جو ہے وہ ہے کہ how does the micro organisms use to work to soften and raise down on floor یعنی micro organism yeast جو ہے یہ آٹے میں ڈو کس طرح بناتے ہیں جس سے آٹا ہیں وہ رائز ہو جاتا ہے اور خمیر سا بن جاتے ہیں اچھا yeast begins feeding on the floor yeast کیا کرتا ہے کہ یہ floor کو feed کر کے carbon dioxide کو release کرتا ہے carbon dioxide کی وجہ سے bread جو ہے یا آٹا جو ہے وہ rise بچھاتا ہے ڈو بن جاتے ہیں اچھا how does a mosquito transmit diseases a mosquito diseases کو ایک person سے دوسرے person میں کس طرح لے جاتے ہیں when a mosquito bites and sucks blood after patient نسار کے طور پر یہ patient ہے یہ آگیا mosquito یہ mosquito جاتا ہے اس patient یہ healthy person ہے اس patient کے blood میں جن زم جاتے ہیں یہ mosquito اس patient کے blood کو سک کر کے ان میں جو جم زم ہو موسکیٹو کے اندر چلے جاتے ہیں اب موسکیٹو کیا کرتا ہے یہ موسکیٹو انفیکٹ ہے اس موسکیٹو کے اندر جم موجود ہے یہ موسکیٹو اس healthy person کو bite کرے تو وہ جم اس موسکیٹو سے healthy person کے blood میں transmit ہوتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا جب پیشن کو bite کرتا ہے تو ان سے پیتو جنز آتے ہیں موسکیٹو کے اندر transmits those پیتو جنز into blood of that person اور سید کی پرسن کے blood میں بائیٹ پیتو جنز transmits کرتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو یہ دوسرے چپٹر Micro Organisms کا ایکسرسائز انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں تر چپٹر جو گے اس کا لیسن سٹارٹ کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ رہنگ سلام